بطروا کا ہارڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ جامعہ مجد کا چوک ہے اور یہ پول جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پول پر ہم نے پہلے بھی سٹوری کی ہے اور یہاں پر ہم نے یہ سٹوری کی تھی کہ یہاں پر جو ہے پول کی حالت خراب ہے تو دو مہینہ پہلے ہم نے سٹوری کی تھی اس وقت جو پرشاہ سن نے مانا تھا کہ اس کو جی within days جو ہے اس کو روپیر کیا جائے اس کی جو شیٹ جی نیتے سے لگی ہو جو بالکل ختم ہو گئی ہے اب یہاں پہ یہ عالم ہے کہ کوئی نیتے گر سکتا ہے ہزاروں لوگ ہر دن اس پول پر چلتے ہیں پھوٹ برید ہے لیکن پرشاہ سن سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی اپیل کی تھی رن بی ویباق سے بھی اپیل کی تھی لیکن تس سے مس کوئی نہیں ہے اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ یہ کبھی بھی گر سکتا ہے اور کسی کے اگر جان بھی جائے گی لیکن اس کے بعد تو پرشاہ سن جاگے گی بڑے بڑے آفیسر یہاں پہ آئیں گے بڑے بڑے نیتہ لوگ اپنی لیڈی چنکانے آئیں گے لیکن پرشاہ سن سے ہماری ہی ریکیسٹر کے آخر جو ہے آج دو مہنی ہو گئے آپ کے کانوں پہ جو تک نہیں رہنگ رہی ہے وجہ کیا ہے اگر ہارٹ آزر سٹی میں اس پول کی یہ حالت ہے تو باقی شہر کے ہم کیا بات کر سکتے تو میرے ساتھ یہاں کے ایک سوشل ایکٹیوشت موجود ہے مستاش چننہ صاحب ان سے جانیں گے یہ اس پول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہم نے بڑے لوگوں سے بات کی کیمرے پر جو ہے بہت کم لوگ آنا چاہتے ہیں تو ٹویسٹرالوں میں زیادہ لوگ بلیو کرتے ہیں وہاں پر سیاست جاردی میں وہاں پر جو ہے بات کر رہے ہیں چننہ صاحب آپ اس پول سے چلتے ہیں پول کی حالت آپ نے دیکھی کتنی خراب ہے کیا کہیں گے آپ کیا ہونا چاہیے اس پول کا دیکھیں دو مہنے پہلے آپ ہی نے اس کی کوریج کی تھی تو یہ جو پول ہے اس پر مطلب کافی وزن ہے کافی لوڈ ہے اس پر دن پر یہاں پر ہزاروں لوگ اس پر سفر کرتے ہیں اور اس کی حالت دیکھ لیجی آپ یہ ٹوٹلی ڈیمیج ہو چکا ہے اور زلہ انتظامیہ دو مہنے سے بھی ابھی اس کو کچھ نہیں کر رہی ہے اور ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں میں دیکھیں یہ پول ٹوٹلی ڈیمیج ہے اور جب کوئی حادثہ ہوگا تو پھر ہمارے جو نیتا لوگ ایڈمنیسٹریشن پھر تازیتی پیغام وہ بیجیں گے لیکن لوگوں کو آرہاں مگر سوی لے تو اس کے لئے کسی کو کوئی اس وقت پرابلم یا تکلیف نہیں ہے بھرت میں تو یہاں پر چلا نہیں جاتا اگر کوئی بچہ اور ہر دن یہاں پر ٹھوکر ہے اس پول میں ملہب یہ گس چکا ہے کافی اور زلہ انتظار میں اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو یہ نظر میں آ رہا ہے کہ جہاں سے لوگوں کی عام دور اپت ہے بڑی یہاں پر بہت تنگ جگہ ہے اور اس پول کو تھوڑا سا کھلا بھی کیا جائے آپ خود دیکھ لیجئے یہاں پر دو تین آدمی مشکل سے یہاں پر چل سکتے ہیں تو یہ زلہ انتظار میں کی ذمہ داری ہے اور یہ جداوے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے یہ شہر کا حال ہے تو آپ خود ہی جانئے شہر سے باہر کیا حال ہوگا یہاں پر آئے دن ہمارے لوگ ہمارے نیتہ ہمارے بزرگ ہمارے پریشان ہمارے مزدور سارے چلتے ہیں لیکن یہاں پر مو کھولنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور ہم بی سی صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں اور ایکشین صاحب آر این بی ڈوڑا اور جو منسپل کمیٹی کے ایو صاحب ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کم سے کم یہاں پر جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو کم سے کم وہ بھی ٹھیک کیا جائے شکول بچے جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں یہاں پر ٹھوکر اور اتنی آپ خود دیکھ لیجئے ویڈیو میں یہ گسہ ہوا پول ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے جب تک نہ ہم چلائیں گے اور زلہ انتظار میں کے کان کھڑے نہیں ہوتی ہے اور ان کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جہاں پر بھی لوگوں کو چلنے کی جو آمد و رفت ہے وہ پول ٹوٹلی دویمیج ہو چکا ہے جب کوئی ہارت سا ہوگا تو پھر یہ تازیتی پیغام دینے کے لیے سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں بلکل یہ جو پول ہے بلکل انسے میں تو یہ کہوں گا میں یہ سجیسٹ کروں گا ریپیش کروں گا پراشا سنجھے اس پول کو جو ہے فیلحال بند کیا جائے اور اس کا ریپیرمیٹ کا کام جل سے جل شروع کیا جائے اس کے لئے شیر سے اس کو ریپیر کیا جائے تاکہ اس پر کوئی جو ہے انٹوور انسیڈیٹ نہ ہو ہم آپ کو ویجوال دکھا رہے ہیں آپ کے سکنے میں ویجوال چل رہے ہیں کہ کس طرح سے بلکل پول گز گیا ہے انسے پہ بلکل انسے پہ کبھی بھی کوئی بھی حاجسہ اس پر ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہے بہت رش ہے ہزاروں لوگ اس کو صبح سے شام تک اس پول پر چلتے ہیں اس کو جب سے بنایا ہے شاید دس بارہ سال اس کو ہوئے بنے ہوئے تب سے آج تک اس کا جو ہے ریپیرمیٹ نہیں کی گئے خالی شیر چینج کرنے اور ایڈیز صاحب سے ریکیسٹ کرتے ہیں ایکسن جو ہے آرن بی بدرو انسے ریکیسٹ کرتے ہیں یہ مونسپالٹی سے بھی ریکیسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر گئے آپ نے پہلے بھی بڑا آشواصل کیا ہمیں ابھی جو ہے وقت آ گیا ہے کہ اس پول کو جو ہے فوری طور پر اس کو ریکیر کیا جائے اس کے شیر جو ہے وہ بدلے جائے تاکہ کی کوئی ایسی گھٹنا نہ گھٹے اس کے بعد ریکیسٹ کرتے ہیں کہ اس سے قبل کی کوئی ایسا واقعہ یہاں پر پیش آئے کوئی نیچے گرے کسی کی ٹانگ توٹے یا نیچے دریا میں گرے اس سے پہلی جو ہے آہ سمیں آگایا ہے کہ اس پول کو جو ہے ریکیر کیا جائے تاکہ جو ہے ایک آہ جو ہے اچھا پول لوگوں کے لیے چلنے کے لیے بنے اور یہ سیب بھی رہے پیشت کے لیے آپ دیتے ہیں ناصر کیشو اور مشہر شکریہ خدا حافظ